اسلام علیکم ہم جب بھی آئل پینٹنگ کے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے آئل پینٹنگ تو ہوگی آئل آن کینویس کیا چیز ہے کینویس وہ چیز ہے جس پہ ہم آئل پینٹنگ بناتے ہیں تو کینویس آئل پینٹنگ کا ایک لازمی جوز ہے کینویس ایک خردرے کپڑے کا نام ہے جو ہم آئل پینٹنگ میں اپنے میڈیم کے طور پر استعمال کرتے ہیں بازار میں بھی یہ میسر ہے لیکن کوشش کریں کہ آپ اپنے پینٹنگ کے لئے کینویس خود تیار کریں تو آج کی ویڈیو میں ہم کینویس تیار کریں گے کینویس تیار کرنے کے طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک چوکٹا ہونا چاہیے ایک فریم ہونا چاہیے وڈن فریم تو آپ اس کو مطلب کینویس کو رکھیں رکھ کر وڈن فریم اوپر رکھ کر اس سائز کا جتنا آپ کو چاہیے وہ آپ اس کو کاٹ لیں تو اس کے بعد پھر ہم جب پوری میئرمنٹ کرنے کے بعد ہم کینویس کو کاٹتے ہیں تو پھر ہمارا اس کے بعد کا جو عمل ہے وہ ہم پھر اس کینویس کو چوکٹے کے اوپر ہم سٹیج کرتے ہیں سٹیج کرنے کے طریقے دو تھے پھر ہم اتھوڑی اور کیلوں سے ہم اس کو سٹیج کرتے ہیں لیکن آج بھی ہو رہا ہے لیکن اس سے بہتر ہے آپ بزار میں ایک سٹیجنگ سٹیپل گنہ آگئی ہے تو کوشش کریں آپ کو اس کو اس کے ساتھ کینویس کو سٹیج کریں اس سے آسانی بھی ہوتی ہے ہو جاتی ہے اور جلدی بھی کام ہو جاتا ہے اور بہتر طریقے سے کینویس چوکٹے کے اوپر سٹیج بھی ہو جاتا ہے اور کوشش کریں کہ جب بھی آپ بزار سے کپڑا لیں موٹے گرین والا کپڑا لیں کینویس کا موٹے گرین سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں جب آپ لیرنگ کرتے ہیں تو اس کے اوپر نا تو وہ گرین موٹا گرین جو فل نہیں ہوتا تو چلیں آپ اب ہم کپڑے کو نا چوکٹے کے اوپر وڈن فریم کے اوپر سٹیج کرتے ہیں تو برابر کاٹ لیں اس کو دونوں سائزوں سے اتنا فاصلہ رکھیں اگر وہ کینویس سٹیج ہو جائے آسانی سے اور فولڈ ہو کے سٹیج ہو فولڈ ہو کے جب کینویس سٹیج ہوتا ہے تو کینویس کی جو گرپ ہے وہ مضبوط رہتی ہے تو چلیں ہم کینویس کو سٹیج کرتے ہیں اور تقریباً سٹیچنگ کے دوران کوشش کریں کہ فاصلہ بہت زیادہ نہ رکھیں کم سے کم فاصلہ رکھیں جب آپ سٹیج کرتے ہیں تو تقریباً فاصلہ آپ کا تین یا چار انٹ سے زیادہ نہ ہو چونکہ اس سے پھر کینویس کی جو فورس ہے وہ نہیں رہتی اگر زیادہ فاصلہ ہوگا تو وہ کینویس ڈیلا ہو جاتا ہے جب آپ اس کے اوپر پینٹنگ کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو اس کا وہ کینویس ڈیلا ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ زیادہ فاصلہ رکھ کر سٹیجنگ نہ کریں تو سٹیجنگ اچھی طرح سے کریں جب آپ کی سٹیجنگ بہتر ہوگی تو آپ کا کینویس بھی صحیح جب آپ اس کے اوپر کام کریں گے تو وہ کام صحیح کرے گا اور وہ ڈیلا نہیں ہوگا تو تقریباً ہماری سٹیجنگ کمپلیٹ ہونے والی ہے چاروں طرف سے تو سٹیجنگ کے بعد پھر ہم اس کے بعد جو سٹیجنگ کے بعد کا جو عمل ہے پھر اس کے اوپر ہم لیرنگ کریں گے اور لیرنگ کس چیز کی کریں گے وہ لیرنگ میں پہلے تو ہم یوز کرتے تھے چاگ مٹھی زنک اور گلو لیکن اب تھوڑا تھوڑی جدت آگئی ہے تو ہم لیرنگ کے لیے ہم لے لیتے ہیں اچھی کمپنی کا امیلشن لے لیتے ہیں ڈسٹیمپر لے لیتے ہیں تو وہ ہم استعمال کرتے ہیں روز جی ہماری سٹیجنگ انکمل ہو گئی ہے تو اگلا جو پراسس ہے ہمارا وہ کینویس کے اوپر لیرنگ کا ہے جب کینویس لیرنگ کی بات کریں تو میں تو کوشش کرتا ہوں کینویس کے اوپر اچھی کمپنی کا میٹیریل یوز کروں تو جتنا اچھا میٹیریل ہوگا اتنا اچھا کینویس تیار ہوگا تو میں تو ماسٹر کمپنی کا پینٹس یوز کرتا ہوں پلاسٹر کیمیلشن جو میں یوز کرتا ہوں میں انشاءاللہ وہی چیز میں ویڈیو میں بھی دکھاؤں گا تو میں تو اپنے کینویس کے لیے جو اپنے لیے کینویس تیار کرتا ہوں پینٹنگ کے لیے وہ اسی سے ماسٹر کی پلاسٹر کیمیلشن یوز کرتا ہوں یہ اچھا بھی ہے اور کینویس کے اوپر کام بھی بہت اپرداز کرتا ہے تو اب ہم بریش کوشش کر رہے ہیں دو لے لیں ایک سے ہم پلاسٹر کیمیلشن جو ہے وہ اس کی لیئر کرتے ہیں دوسرے سے پھر گلو کا فائنل کورڈ لگاتے ہیں تو میں بھی آپ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ دو بریش یوز کریں ایسا ایک بھی ہو جاتا ہے لیکن دو تو اچھا ہے اس میں کوئی نامتل ہو جو جب ہم گلو لگاتے ہیں گلو کی لیر کرتے ہیں تو وہ پھر وہ بیچ میں بریش باز اکاتنا وہ اس میں پلاسٹر کیمیلشن رہ جاتا ہے تو وہ گلو میں میکس ہو جاتا ہے اس لیے میں دو بریش یوز کرتا ہوں لیرنگ کے لیے تو چلے ہم گینویس کے اوپر لیرنگ کرتے ہیں لیرنگ کرتے ایک خیال رکھیں جو پہلا کوٹ ہے کوشش کریں دو کوٹ ہوتے ہیں لیرنگ کے دو کوٹ ہیں دو کوٹوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پہلا کوٹ آپ مطلب ٹھک لگاتے ہیں پھر دوسری کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ پتلے تھن کوٹ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کو دو کوٹ کرنے پڑے ہیں اور لیرنگ کے دوران کوشش کریں کہ کینویس کے گرین خالی نہ رہے جائیں کہ ان سے کینویس کے کوئی پیچیز کوئی گیپ نہ رہے جائے کوئی جگہ خالی نہ رہے جائیں لیرنگ کے دوران جتنی اچھی لیرنگ کریں گے اتنا ہی اچھا کینویس تیار ہوگا اکثر سننے میں یہ بات ملی ہے کہ جب بھی ہم کینویس کے اوپر آئل پینٹنگ کرتے ہیں یا کلرز ریوز اپلائی کرتے ہیں تو ہمارے کینویس کے اوپر مکس نہیں ہوتے جلدی درائی ہو جاتے ہیں ہodus خشک ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے کلر اپس مرکست نہیں ہوتے تو اس کی مہن وجہ یہ ہے کہ جب آپ کینو عیار کرتے ہیں تو ہم گلو نہیں لگاتے جب آپ گلو نہیں لگائیں گی نا تو یہ مسئلہ آئے گا جب آپ پینٹنگ کریں گے تو یہ مسئلہ لازمی آئے گا ہم اسے کہتے ہیں خشک کینویس کینوز خوشک رہ گیا ہے خوشک کینوز بھی یوز ہوتا ہے اور یہ کہاں یوز ہوتا ہے خوشک کینوز وہاں جب آپ آؤڈور جاتے ہیں تو یہ کینوز وہاں بغیر گلیو کے چال جاتے ہیں کیونکہ وہاں آپ کو جلدی کام کرنا ہوتا ہے یہی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی جلدی کلر میکس ہو جائے ڈرائے ہو جائیں تو ہماری لیرنگ مکمل ہو گئی ہے تو جب بھی آپ کینوز لیرنگ کر لینا تو اس کو دوب میں لازمی رکھیں جب تک پہلی لیرنگ مکمل صوب نہ جائے ڈرائے نہ ہو جائے دوسری لیرنگ نہ کریں اب ہمارا رہ گیا ہے فائنل کوٹ فائنل کوٹ میں ہم کیا یوز کرتے ہیں پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ گلو اچھی کمپنی کا گلو لے لیں میں جو گلو یوز کرتا ہوں یہ جرمن کمپنی کا گلو ہے زبردست گلو ہے میں یہ یوز کرتا ہوں تو گلو کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ گلو ڈالیں گلو میں پانی نہیں ڈالنا آپ نے برائے سے پہلے اس کو مطلب وہ کافی تھک ہوتا ہے اس کو برائے سے مکس کر لیں پہلے جب پورا گلو آپس میں مکس ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے بالکل الکا سا پانی ڈالنا ہے جب آپ زیادہ ڈال دیں گے پھر وہ خراب ہو جائے مکس ہونے میں مسئلہ کرتا ہے تو پھر تھوڑا سا پانی ڈال کر اچھی طرح مکس ہو جائے پیسٹ بن جائے نا پھر اس بے ضرورت اگر آپ گھڑا لگانا چاہتے ہیں گلو تو پھر ایک کوٹ کافی ہے اگر چاہتے ہیں کہ پتلا لگاؤں پھر دو کوٹ لگا لیں تو اب گلو کو اپلائی کر رہے ہیں کینمس کے اوپر یہ فائنل کوٹ ہے یہ گلو کا تو جب بھی آپ نے دو کوٹ یا ایک کوٹ اچھا پلاسٹر کمیلیشن کا لگا لیں وہ مکمل طور پر سوک جائے سوکنے کے بعد پھر آپ نے اس کے اوپر فائنل کوٹ گلو کا کرنا ہے گلو کا کوٹ کر کے پھر کینمس کو دوب میں رکھ دینا کوشش کریں کینمس ایک دو گھنٹے دوب میں پڑا رہے ہیں وہ مکمل طور پر ڈرائی ہو جاتا ہے ڈرائی ہو جاتا ہے ڈرائی ہونے کے بعد پھر آپ اس کو چیک کریں جہاں آپ کو لگے گئے کینمس کرد رہے ہیں پھر اس کو زیریو کا سینڈ پیپر لگا لیں اس کے اوپر چیک کریں تو ہمارا کینمس تیار وغیر زبردست ہے کوشش کریں کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ